فیض بھئی ٹوپی کافی اچھا تھا اور کافی مفید تھا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کریں اس ٹوپی کے لئے اور انڈیریکلی ڈیریکلی ہم بھی ایسی معاشرے میں ہیں اور ہم سب اس میں ملاویس ہیں تو اللہ ہمارے بھی گناہ کو معاف کرے فیض بھئی آپ نے جیسا بتائے فیکٹس جتنے بھی بتائے کہ کس طرح یہ برائی معاشرے میں پھیل چکی ہے اور وہ فیکٹس ایکسپٹیبل ہیں مسلم تو ایکسپٹ کرتے ہیں یہ ساری چیز بری ہے لیکن نور مسلم میں بھی کچھ جو ہے ایسا نور مسلم ہے جو اچھے ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو کیا ایسی ارگانیزیشنز ہیں معاشرے میں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایسے ارگانیزیشنز ہیں جو لوگ اس چیز کو ان دماغ چیزوں کو برا مانتے تھے کہ آج اس کے لئے کچھ کوسیس کر رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں دیکھیں بہت سارے ارگنیزیشن لیول پر تو نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں کہاں کرتے ہیں لیکن انٹرنیٹ بیسد بہت ساری ارگنیزیشن جو پرنوگرافی کی اگنس چائل عبیس کی اگنس فارمیٹیشن، ایڈلٹری، زینہ کی اگنس اسی طرح اپیرز کی اگنس کی اپیرز کی کیا نقصانات ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں یہاں تک کہ کچھ ارگنیزیشن تو اسے ورک کرتے ہیں ایسے بہت سارے نون مسلم ارگنیزیشن میں نے ایسی بہت کام دیکھتے ہیں اور مسلمانوں میں یہ غلط ہے یہ پائی جاتے ہیں کہ جب بھی ایسے کئی رپورٹ ایسی ٹیکس بیانت جاتے ہیں وہ بلتے تھے کہ امت کو بدنام کر رہا اگر سمجھ لیجی ہمارے ایک گلی میں سلک میں گڑھے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں جانے ہو تو گڑھے میں آپ گر جائیں گے تک پہ دیکھ گڑھے میں جائیں گے گھدی سے آپ کیا بول رہے محلے کو بدنام کر رہا ایک گر numa اللہ مہلے کو بڈنام کر رہا مہلے کو کن کر رہا سڑک پہ گڑھے ہیں کوئی نئی گرنہ بول کے بول اور آب بولرہا ہے محلے کو بدنام کر رہا ہے کیلئے کو بدنام کر pattern کر رہاہ UniAM شہر میں بھی گڑھے ہیں میں کیا کر رہا ہوں چلنے والا گرتے جبک مہ دو lors کو تکا پھوٹے ہیں سر نہ پھٹ جائے اس کی ہڈی فسنی ٹوٹ نہ جا ہو رہا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں سوچ کے کنی لوگ گرتے ہیں وہ کام کر رہا ہوں یا پھر میں کبھی کیا کرتا ہوں خود جا کر سمیٹ وغیرہ لاکہ گڑھے بھر رہا ہوں گڑھوں کو بھر رہا ہوں اب جب میں گڑھے بھر رہا ہوں تو کیوں کس نیز سے بھر رہا ہوں کہ جانے والے چین سے جائے اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں سسٹم کو بدنام کر رہا آپ کورپریشن کو بدنام کر رہا تو گڑھے بھر رہا تیرے پر رہا اس سے ہم بدنام ہو رہے نہ یا تو کریں گا کام تو ہماری کیا ضرورت محلے میں ہم سیوک بن کے پی کو بیٹھیں محلے کے اندر تو لوگ اس کو اپنے خلاف سمجھے تو ایسا جب بھی ہوتا ہے نا چائل ابیوس کا بھولیے کسی طرف زنا کا بھولیے پورنگرافی کا تو ہم بدنام ہو رہی امت بدنام ہو رہی اس میں امت بدنام نہیں ہو رہی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آگے کیا ہو رہا اور کیا کر رہا ان کو بھالوں میں ہی سب ہوتا ہے وہاں کچھ بھی کچھ بھی باتا کرے اور انہوں نے کہاں کہاں سے کچھ بھی کچھ بھی لالیے میرے بھائی اگر کوشیس تجھے نہیں دیکھتی ہے تو اس کا مطلعہ وہی سپوہ نہیں رہی ایسا نہیں ہے میرے پاس تو ایسے ٹاپکس کے بھی ریکویسٹ ہے اور میں جنرلی جب بھی ٹاپک بناتا ہوں شواہد گوائیاں جمع کرتا ہوں پر بھائی تم آئیے نا اگر کوئی پوچھے جس نے بولا تو کہیں گوائیاں میں جمع کرتا ہوں کوئی ٹاپک کے لئے کال کرتے ہیں لوگ کی BUY میں یہ ٹاپک چاہیے آپ بولیں گے ٹاپک کے لئے آپ کے ساتھ یہ ہوا جب میں واقعہ بین کروں گا آپ پرمیشن slope دیں گے بغیر نام کے آپ کا واقعہ بین کرو وہ لوگ ہاں بولتا ہوں گا میں ان سے نمبر لیتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں ان کا واقعہ لکھتے ہیں اور واقعات میں پھر میں ان سے پوچھنے کے بعد بغیر نام کے بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جنرلی پرمیشن لے لگتا ہوں لوگوں سے بھائی آپ بول رہے ہیں نا یہ میں پاس ایسے بھی ٹاپکس کے لیے زارشات ہے لوگوں کی جن جن ماں انہیں جن والدین انہیں ان کی آنسوں میرے سامنے بھائی کہ ہمارے بچے عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے مرد سے کرنا چاہتا ہے اور وہ شادی نہیں کرے اس کے لیے آپ کچھ بتائیے میں اس کا بھی نہیں بات کر پا ہوں اس کے لیے نہ شاوائد ملیں گے نہ میں وہ معاشرے کی وہ برائی کو کبھی سمجھ سکوں گہرائی سے لیکن ایک تو ہوتا کسی برائی کو دیکھتا اور ایک ہوتا تاکٹیکلی اس میں انوال ہو کر معلومات لینا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی تاکٹیکلی چیزوں کو معلوم کرنا میں کوشش کروں گا اللہ سے دعا کروں گا کوشش کروں گا کہ میں کچھ دے پاؤں پھر بھی لیکن دارتی بات ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوں گا جو اس معاشرے میں رہنے والا سمجھے اس معاشرے میں رہنے والا فرض اس کو اکسپین کرتا سمجھے نابات کو بہرحال اس کی کوشش تو بہرحال ہم کریں گے تو بہت سارے ہوتے تھے غلط ہے نہیں ہوتی مسلمانوں کو ایک تو بدنام ہو رہی امت بدنام نہیں ہو رہی ہم آغاق چاہیں دوسرا ایسا کہاں ہو رہا ہے چیز تو ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ سمجھتے کہاں ہو رہا ہے سمجھ رہا ہے لیکن اتنا معصومیت مت اختیار کیجئے ہم امت کی بات کریں آپ کے میرے گھر کی بات نہیں کر رہے ہمارے امت اگر میرے گھر میں خوشحال ہی ہے تو پوری امت خوشحال ہی ہے میرے گھر میں غریب ہی ہے تو پوری امت غریب نہیں ہے سمجھ رہا اور امت میں مالدار بھی ہے تو غریب بھی ہے خوشحال بھی ہے تو پریشان حال بھی ہے امن میں رہنے والے ہیں تو خسابی علاقوں میں رہنے والے بھی ہیں سمجھے رام پر عمل کرنے والے ہیں تو بیٹی ہی ہی ہیں ایزا امہ ہم پریشان ہیں ایزا امہ ہم کو نقصان کہنا کہ یہ تمام زندگی ہو رہا ہے لہذا بہت سارے اورڈنائزشن ورک کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے ان کے ریپورٹ سے ان کے اکیوٹی سے ان کے اچھے کام سے فائدہ اٹھائیں بلکہ پر تو کہوں گا جو سلوشن ہمارے پاس زندگی اگنس ہے جو سلوشن ہمارے پاس لاواتت کی اگنس ہے جو سلوشن ہمارے پاس خانش کی اگنس ہے جو سلوشن ہمارے پاس ایک اچھی زندگی گینے کے ہیں جو سلوشن ہمارے پاس میریج اور ڈیورس طلاق کے ہیں ایسے سلوشن انسانیت میں کسی کے پاس میں نہیں ہے کیوں نا ہمیں ریسرچ کرتے لوگوں کو دیں اب ہم ریسرچ کرتے لوگ بولے بدنام کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھے میں اگزامپل دی چکا ہوں راستے میں گھڑا ہے ہو رہا ہے تو میں گھڑے سے آگا کر رہا ہوں روڑ کو بدنام نہیں کر رہا ہوں شہر کو بدنام نہیں کر رہا ہوں کیسا کریں بتائیں تو یہ بدنامی نہیں ہے آگا کریں اس سے کتنے نون مسلم سن رہیں گے وہ practically دیکھیں گے ہمارے دین کو کیا ہے وہ practical religion ہماری باتیں نہیں چل دستر کے آسمان کے اوپر کیوں اور زمین کے نیچے جو جی رہے نا اس کے لئے کچھ بول رہے ہیں لوگ اور اس سے ہم کو بھی فائدہ ہم کو فائدہ ہے ہم کو فائدہ ہے حالات محل میں ہے جیسا میں باہر سے بولوں دیکھو کہ آپ سمندر میں جاتے جو سمندر میں جاؤتا ہے جب جاؤنا ہے تو آنگ پہ جل لگا لو اسے کیا ہوتا ہے نمک کھارا پانی رہتا ہے تو اس سے آپ سیف رہیں گے تو ہو گیا میں نے یہ نہیں بتا کہ سمندر کماری تھنڈا رہتا ہے اس کے لئے کیا چھوڑنے اس کے لئے کوئی تیرنے والا تو سمجھے نا آپ شورٹس میں ہی جائیں گا تیرنے کے لئے وہ میں نہیں بتایا یہ کم معلوم ہوں گا سمندر پورے ایسے گھرے نہیں رہتے پہلے ایسے سلوگ پہلے چل کے جانا بار تھا پھر گھرے گھرے سمندر پہ پورے گھسلے لگتے ہیں تو سیفیا دنی چھاں تو سمندر میں گھونگے رہتے پتھروں پہ رہتے ہیں تو سیفیا وہ بھی پرولرم ہاتا سمندر بھیجے ٹانگ چلے گی شاپنے آدھا لے کے چلے گی ٹانگ میرا بھول گیا تھا کہ سمندر میں شارک بھی رہتے ہیں تو یہ اُترنے کی بات معلوم ہوں میں سمندر میں کہا جنگی نے کٹ گیا فلاں ہو گیا فلاں تو وہ ہاں ایسی مسئلیاں جنگے رہتے تو اسی سمتنگ پریکٹیکل جب آپ اُترے سب کے ساتھ نہیں ہوتا تو میں سب کو نہیں ہوتا سکتا نا کیا 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 ایک ڈائریکشن تھا کہ جل کو بچا لو سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا سب نہیں تو سپیل میں اُترنے کا پکا چلتا ہے پرولم کیا کیا گاڑی چلانا کتنا آسان ہے اب تو کیک بھی نہیں کلچ دبائے سلس دی بھوم چلو بہت سے لوگاتے گاڑی باتا گیر ڈالو کلچ چھوڑو ایک لیٹر تو گاڑی چلی فورویلر سکاتے ہیں آج کل کل کم جو نون کلچ والی گاڑیاں ڈائریکشن بریک ہوتا دو چیزیں تو بھی نہیں چلا سکتے ہیں ہلو ہلو دیں گے آپ پہلے جا کر گراؤنڈ میں چلائیں گے اس کے بعد ہائیویز پر پروزا جہاں خالی تائم ہوتا چک چلائیں گے اس کے بعد پھر نکلیں گے دھرے دھرے کسی کے ساتھ ایکسپیریمز ریزائیور کے ساتھ روڈ پر اس کے بعد سیٹی کے بیش ایریوں میں آپ چلا پائیں گے سب پہل آؤٹسکرٹ میں چلائیں گے تو یہ پرکٹی ہے تو ہمیں سمجھنے گی دور تو ایسے ٹاپکس کے سنجیدہ لے کر سنجیدگی کے ساتھ اس کو ریال لائک سے جوڑتے ہوئے اور اس کے ریال لائک بینیفٹس کو دیکھنا چاہیے ورنہ اگر ہم لوگ خاموش رہ جائے اور یہ چیزیں ہوتی رہے تو کوئی نہ کوئی تو ہو تو آگا گھرے بتائے اور اسی موقع ہے کہ بہت سارے انجید ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے مذہبی زیادہ مذہبی لوگ ہیں مسلم ہیں نون مسلم ہیں جو ان بہت سارے ٹاپکس اس کو ورک کریں ہمیں بھی چاہیے اسلامی پوائنٹ اگر ہوا پاس کیا دیتا ہے ان کو دیکھ تاکہ ہو سکتا ہے ان کے لئے یہ بینیفیشن سادیت ہو اور اس سے انشاءاللہ ان کو اور بھی زیادہ بھرہل فائدہ ہو اور کئی بار ہم لوگوں کی بلکیت ہم لوگ یہ بتانی پاتے جس کے نتیجے میں ہوتا ہے میں ایک 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 صاحب کی آپ کو بات بتاتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میں جو ہے کیا کرتا تھا لوگوں کو مختلف قسم کی صدقے کرتا تھا صدقے کرنے کا فائدہ مجھے ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس سے مجھے کچھ بینیفیٹ ملتا تھا لیکن میں نے ساری مذہب کی کتابوں کو کھنگا لیا چھان لیا کیا اس میں یہ صدقے کی بینیفیٹس ہیں تو مجھے کہیں نہیں ملا پھر میں نے کیا کیا کھانا کھلانے میں صدقہ دینا شروع کیا کھانا تو مجھے بینیفیٹ زیادہ ہونے لگا اور میں نے کلکویٹ کیا کہ کھانا کھلانے کا مجھے ٹین ٹائم بینیفیٹس زیادہ ملتا ہے کمالی جو میں کھانے میں سو روپے دیتا ہوں تو میرے بزنس میں تھاوزن روپیس کا مجھے بینیفیٹس رنجا تھا پھر میں نے پھر مذہب کی کتاب میں کھنگا لیا کہیں اس میں ہیں کہ کھانے کے بارے میں کھانے کیا ہے لیکن میں نے اسلام کو کبھی نہیں پڑھا تین چار سال پہلے مجھے اسلام باتا چلا میں نے سوچا یہ دھرم گرم بھی پڑھ لے تھے جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر نیکی کے سواب بھی ملے اور کھانے کے نیکی کا دس گناہ سواب ملا میں نے کہا مجھے اچھی بات ہے پھر میں نے اس کو پڑھا تو اس نے مجھے ایک آیت ملی جس کے اندر ہے کہ ایک اللہ کے نام میں خرچ کرنے کے ساتھ سوں گا تو میں نے بولا جو کتاب اکیلی بولتی کھانے کھلانے کا یہ سواب ہے یہ بولتی ہے دس گناہ فائدہ میں کو ہوا پریکٹیکل وہ یہ لیسٹیٹ کے جن تو میں نے کہا کیا ساس اب میں ایک لالچی آدمی بولے میں کوئی ٹین ٹائم ہی ہا تھا ہنڈڈ سیمین ٹائم تھا تو میں نے پھر وہ کام کیا جو قرآن نے کہا کہ سیمین ٹائم بینیفر میں کیا تو میں نے پریکٹیکلی سیمین ٹائم بینیفر اٹھا لیا ایک زمین کا تو میں کوئی یقین ہوگا اس کتاب سے بڑھ کر کتاب ملیو ہوگا پھر اس کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ سورہ نمبر نو کے آیت نمبر ساٹھ اس میں تھا آٹھ لوگوں کو خرچ کروں وہ لکات کے عمد ہیں وہ پھر میں نے ان آٹھ لوگوں باتنا شروع کروں اور میں کو فائدہ ہونا چاہلے ہوگا تو میں کوئی اور یقین ہوگا کہ اگر کسی کو امیر ہونا تو یہ کتاب کے علاوہ کوئی کتاب امیر نہیں بنا سکتا لیکن پھر وہ لیکھتا ہمان میں وہ گھاٹا ہونا شروع ہوگا میں نے کہا گھاٹا ہو رہا تو چاہ ہو رہا لیکن میرا اس پر تو پوری آتھا تھی کہ یہ کتاب تو غلط نہیں ہے I was sure mistake میرے عمل میں ہے میں نے کہا چاہ رہا چاہ رہا تو پھر پڑھنے میں قرآن پڑھا اس کا ادھیان نمبر دور آیت میں دو سو پچھتر پہنچا سودھ میں کوئی سمجھ میں آگیا اللہ کی خلاف جنگ کر کے فائدہ تھوڑی ہوتا میں نے سودھ پہ پیسہ دینا شروع کریا تھا پیسہ میں کوئی زیادہ آرہا تھا بزنس میں میں نے کہا سودھوں بھی دے جاتے یہ کتاب سے زیادہ مجھے کتی کتاب تو وہ نہیں یقین یہ کتاب وہ دے سکتی جو اس میں وعدہ کیا سمان ہے اور یہ کتاب سے مسلمانوں کے لئے نہیں ہوئے جو اس پر عمل کریں گا مجھے ہو رہا ہوئے فائدہ آپ کو بھی ہوں گا تو وہ جو اس کا عقیدہ تھا نا اس کا جو بلیٹ تھا میرے لیے بہت ایک امیزن تھا بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں ہمارا پاس سب کچھ ہے ہمارا پاس وہ چیزیں ہیں جو ہم دنیا کو دے سکتے ہیں کیونہ ہم بڑھ چڑھ کر لوگوں کو اس کی خوابات میں برائیاں بتائیں اچھی چیزوں کی اچھائیاں اور اس کے فوائد بتائیں بری چیزوں کی برائیاں اور اس سے ہونے والدکسامات بتائیں میں سمجھتا ہمارے پاس جو ریسل کے ریپورٹ ہیں اور ہم نے جو سوشیل آجی پر صلیق کر رکھتی چاہے ابن خلدون کی کتاب پفرنامہ ہوں اس سے لے کر آج تک ایسی سماج پر کسی مجھے اور کسی مذہب کی ماناولین کی مجھے نہیں آپ کب پتا چلیں گے جب سماج کو آپ دیکھنے آپ کو سنت کی بگاڑ کب پتا چلیں گے سماج میں کیا بیگاڑ چلہ رہے ہیں آپ کو بیدتے آپ کی سماج میں چل کریں گے آپ سماج کو دیکھیں کیا بیدتے چلیں گے آپ سماج ہی نہیں دیکھتے اور بس باتیں آپ کی چلھ رہی ہیں سماج کو دیکھنے کیلئے ریسل چاہیے پر ہم کریں گے انشاءاللہ ایسی کئی بیماریاں اور برائیاں ہیں جس سے انسانیت بچنا چاہتی ہیں ہم نے انسانیوں کہ انسانوں میں کوئی ایسا انسان ہے جو خوش ہوں گا یہ بول کر کہ میری دیری کسا جو علاق پائدہ ہوئی میری نہیں ہے ہم کو سلویشن دینا ہے ہمیں آگے بڑھنا انشاءاللہ تو ہاں اوپاس وہ چیز ہے جو دے سکتے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو ایسے انمان آپ کو آپ ادھر بھی نہ لیں بلکہ قوزیٹیوزم کے ساتھ لیں اس سے انشاءاللہ ہم آنے والی نسلوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور اگر ہم سے گناہ ہو رہا تو اپنے آپ کو بچانے کے اندر ہمیں کوشش کر رہے ہیں کسی نے ایک سوال جا کی